موسیقی جی اسلام علیکم یہ مرزا صاحب میرے ساتھ ہیں اور ایسی ہی ہم نے گزرتے ہوئے ایک جگہ دیکھی ہے تو اس کے بارے میں مرزا صاحب بتائیں گے یہ کیا چیز ہے کچھ کہنا تو مشکل ہے ویسے لگتا ہے نیچے ڈارٹس بنی ہوئی ہیں یہ ساتھ ہی نیر بھی ہے تو یہ ہے تو یہ مغل پوری دیوار مغل پیریڈ کی ہے مغل اینٹ لگی ہوئی ہے مغلیا اینٹ اور اس میں گھچ چونے کا کام ہے یہ سامنے بالکل یہ دیکھے لگتا ہے کہ کسی زمانے میں یہاں سے کوئی نیر گزرتی ہو اور یہ اس کا رستہ ہے پانی گزرنے کا دیکھیں نا بالکل پلوں پلی کی طرح یہ بنا ہوئے ہیں یہ دیکھیں جیسے آج آپ دیکھتے ہیں نا نیروں کے پل بنے ہوئے ہیں ڈارٹس بنی ہوئی ہیں یہ ایسے ہی لگتا ہے اب اس کے بارے میں مجھے کیونکہ میں نے ابھی تک اس کے بارے میں جانتا نہیں ہوں نہیں میں نے ابھی اس کے بارے میں کوئی پڑھایا یا خوج کیا مگر یہ گزرتے ہوئے ہمیں نظر آگی اور توڑی دیوار اور مگلی آئے تو مجھے نظر آئی تو میں نے کہا یہ کینن یہ کوئی اچھا ایک اور چیز کیا چیز ہے کہ یہاں کہیں کوئی باغ ہو ٹھیک ہے اور اس کی دیوار ہو اور اس باغ کے لیے پانی کا انتظام ہو یہ بھی ممکن ہے ٹھیک ہے یہ کچھ کہنا مشکل ہے یہ جا کے پھر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ طلاب ہو سکتا ہے کیونکہ اتنی بڑی پکی دیوار آ رہی ہے اور اس کے بیچ میں سے کچھ جی وہ بھی ہو سکتا ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ طلاب بھی آخر ایسے ہی تو نہیں بن گیا نا ہاں جی خاص طور پر مغل پیریڈ میں طلاب اچھا ٹھیک ہے ڈاٹیں جو ہیں یہ بتاتی ہیں کہ جیسے کیونکہ طلاب ہو تو اس کی سیڑھیاں بھی ہونے چاہیے نہیں کہیں اگر کبھی تھی تو اس وقت تو ان کا وجود نظر نہیں آ رہا سیڑھیوں کا ٹھیک ہے نا طلاب میں یہ ہوتا تھا کہ سیڑھیاں ہوتی تھی تلاب میں اترنے کے لئے بلکل صحیح وہ ایسی چیز ابھی تک تو نظر نہیں آئی جی تو لگتا ہے کہ اس زمانے کی نیرے تھی بہت سوی بنائی گئی ہیں جو اس دور میں جی جی اس دور میں میرا چاہر ہے